موسیقی اسلام علیکم ناظرین دی ڈیبیٹ وزید حمد کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزمان محمد عظیم پاکستان اس وقت اندرونی انتشار کا شکار ہے خلفشار ہے پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہے اور پاکستان میں اب یہ بات جگہ جگہ کہی جا رہی ہے کہ کوئی انقلاب ہی پاکستان میں آئے گا تو وہ ہی بہتری لے کر آئے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انقلابی حکومت آتی ہے تو وہ کس قسم کی تبدیلی پاکستان میں لے کر آئے گی اسی پر آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے ہمیں جوئن کریں گے زیدہامی صاحب زیدہامی صاحب اگر پاکستان میں کوئی انقلاب آتا ہے وہ انقلاب کس قسم کی تبدیلی لے کر آئے گا یا انقلاب آ ہی نہیں سکتا پاکستان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اب انقلاب کے دہانے پر تو کھڑا اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ نظام ہے جمہوریت یا عامریت یہ پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہمارا مسئلہ اب صرف ایڈمیسٹریٹیو نہیں رہ گیا یہ نظریاتی بھی ہے ہم ایک نظریاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں دشمن جو ہمارے خلاف خوارج کا ہے وہ ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے جو قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا ریاست کو بھی قرآن و سنت کو استعمال کرنا پڑے گا ان خوارج کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے مشرق میں جو ہندو جو پہلے اپنے آپ کو سیکلر ریاست کہتے تھے اب بڑھ چڑھ کر وہ ایک ہندو نظریاتی ریاست کے طور پر اُبھر کے سامنے آئے تو اب انقلاب تو پاکستان میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں ایک انقلابی حکومت بھی پاکستان میں بنے گی اب وہ کس طرح بنتی ہے انقلاب کس طرح آتا ہے ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے حالات خراب ہوتے ہیں ایک سویل ڈسویڈیس موومنٹ ہوتی ہے دشمن حملہ کرتا ہے پاک فوج ضرورت سمجھتی ہے سپریم کورٹ حکم دیتی ہے یہ اسملیہ تحلیل ہوتی ہے کوئی اور حکومت بنائی جاتی ہے پروسس میں ہم نہیں جائیں انقلاب کی شکل واضح نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے وہ حالات آپ کے سامنے لے آئیں گے لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انقلابی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کے اتنے گھمبیر مسائل ہیں پاکستان کو ٹھیک کیا بھی جا سکتا ہے اور کیا جائے گا تو کیسے اس کا جواب آجم دیں گے لیکن انقلاب خونی ہوگا پہلے آپ ہماری جواب سنیں گے تو آپ کو اس کا پوری تفصیل مل جائے گی پاکستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ہم نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو دکھایا تھا کہ ایک بابا مخصود الہی نقشبندی صاحب جنہوں نے ذکر بھی کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے بندہ اٹھے گا کہ جو پاکستان اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو زمین میں گزر دے گا بہت سارے بزرگوں نے نوائی وقت میں آرٹیکل چھپے ہیں بہت سارے بزرگوں نے اور باتیں بھی کہیں ہیں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈنڈے والی سرکار کی ایک استعمال کی جاری ہے کہ ایسی حکومت آئے گی جو اتنی شدید ہوگی جو پاکستان سے کرپشن دہشت گردی مس مینجمنٹ خیانت غداریاں ان کا خاتمہ کر دے گی اور جو بھی حکومت آئے گی وہ کیا سٹیپس لے گی وہ ہم آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سرہ نہیں ملتا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے پاکستان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی موجودگی میں کوئی کام آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے وہ لائن آرڈر کا ہے کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کوئی سکول نہیں بنا سکتے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی کوئی انویسمنٹ نہیں آ سکتی بجلی کے ٹاور گرا دیا جاتے ہیں گیس کی لائنیں تباہ کر دی جاتی ہیں سکولوں کو گرا دیا جاتا ہے جب اتنے حملے ہوتے ہیں غیر ملکی انویسٹرز پاکستان میں نہیں آئے گئے تیاروں پہ حملہ ہو رہا ہے ائرپورٹس پہ حملہ ہو رہا ہے اس طورتحال میں کس طریقے سے آپ ملک میں کوئی بھی کمل چاہے آپ اقتصادی ہے یا کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو سب سے پہلا کام ہم سوچتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان میں انقلابی حکومت آگئی ہے رات کو میرے عزیز ہم وطنوں کا اعلان ہو جاتا ہے قوم کو مخاطب کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اب ایک نئی انقلابی حکومت ہے اور پاکستان کی صفائی کا وقت آ پہنچا ہے اسی طرح کا انقلاب آئے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے دیکھیں پہلا کام کوئی بھی انقلابی حکومت کرے گی وہ اس اللہ کے اس حکم کو نافذ کرے گی جو اللہ نے دہشتگردی اور فساد فل ارد کے حوالے سے بتا ہے جو پورا فساد آج پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں قصاص کا حکم نافذ نہیں کیا جاتا ہے دہشتگرد، قاتل، ڈاکو، چور فساد فل ارد والے جن کو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹ کر سولی چڑھا دو ان کو بائزت بری کیا جاتا ہے وکیل بھاری بھاری تنخواہیں لے کر ایسے دہشتگردوں کو بری کرتے ہیں یا جج خرید لیے جاتا ہے یا ججوں کو خوفزدہ کر دیا جاتا ہے مقدمے نہیں چلتے آخر میں جیل توڑ کے ان کو نکال دیا جاتا ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً چار ہزار کے قریب ایسے دہشتگرد موجود ہیں جو کنفرم دہشتگرد ہیں ٹی ٹی پی کے ہیں میدان جنگ میں اس لحے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں جو جن پر سزائیں ایسے قاتل ہیں ڈاکو ہیں رہزن ہیں جن کو عدالتوں سے سزائے موتیں ہو چکی ہیں جو سپریم کورٹ میں جن کی اپیلیں رد کر چکی ہیں صرف حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے سزائے موت کی اوپر اس وجہ سے ان کو بھانسی کی سزائے نہیں ہوتی اور ایک بات یاد رکھی ہے قرآن کا واضح حکم ہے آپ اگر کسی قاتل کو ڈاکو کو دہشتگرد کو بند کمرے میں تاریخ راہوں میں قبائلی علاقوں میں لے جا کے گولی مار دیتے ہو تو اس سے معاشرے میں ڈیٹرنس افیکٹ کریئٹ نہیں ہوتا دہشت نہیں پھیلتی اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب تم قصاص نافذ کرو لوگوں کو سزا سناو تو مسلمانوں کی جماعت اس کو دیکھے پبلک ڈسپلے کرو یہ قرآن کا حکم ہے اسی لئے سب کے سامنے گردن کٹتی ہے پھر ایسی دہشت تاری ہوتی ہے کہ لوگ قتل و غارت نہیں کرتے کم اس کا فعضی رب میں آپ نے دیکھا کہ دہشتگردی کے واقعات کتنا کا میں سوالے سے پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے گی پہلے دن پہلی رات اس کو یہ کام کرنا ہوگا کہ جیٹی روڈ کی اوپر پشاور سے کراچی تک جتنے کھمبے ہیں ہر کھمبے پہ ایک دہشتگرد کو لٹکا دے یہ کرنا پڑے گا ڈنڈے والی سرکار ایسے ہی کام کرے گی بزرگوں نے اس کی ڈیفنیشن بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ گولی پہلے مارے گی بات بات میں کرے گی اور جتنے بھی انقلاب دنیا میں آئے ہیں جو ایک ریڈیکل چینج لینے کے آتے ہیں جب اتنا کینسر پھیل جاتا ہے معاشرے میں پھر بڑی خونی سرجری کرنی پڑتی ہے یہ آپ کا سوال انقلاب خونی ہوگا یہ پہلا انقلاب پاکستان کی تاریخ میں ہوگا جو خونی ہوگا اس سے پہلے جتنے مارشل لاؤ تھے ان میں ایک آدمی کو گولی نہیں ماری گئی جتنے ڈیموکرسیز آئی ہیں اس میں الیکشن کیمپین میں لوگ مریں لیکن وہ سارے کے ساری سیاسی جو پولیٹیکل انڈریسٹ کریئٹ ہوگا عمران خان صاحب کے ذریعے یا قادری صاحب کے ذریعے اس کے نتیجے میں یہ انقلاب آئے گا دیکھیں پلیز ہم نے پروسس کی بات نہیں کی ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہم اس لئے اس طرف جا بھی نہیں رہے ہم ایک ہائپوثیٹیکل سناریو بیلڈ کر رہے ہیں چاہے نرندر مودی حملہ کر دے ہمیں اس سے کیا ہم بات کر رہے ہیں ہائپوثیٹیکل سناریو کی یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے گر رہا ہے اس کے نتیجے میں جو بھی آرڈر آئے گا ہم بات کر رہے ہیں جو آئے گا وہ کیا کرے گا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تو انقلابی حکومت کے mid term plans کیا ہوں گے short term plans کیا ہوں گے long term plans کیا ہوں گے آپ ہمیں بات کرنے دیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے جو اس کے پہلی رات کا step ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے جو پہلی رات کا step ہوگا کہ دو ڈھائی ہزار آدمی پاکستان میں ٹانگ دیے جائیں گے جب ٹانگ دیں گے آپ تو آپ اس وقت ایک deterrence create کریں گے پوری دنیا پاکستان میں دہشتگردوں کو ایک میسج چلا جائے گا کہ this government means business دیکھئے پاکستان میں پہلا martial law 1958 میں لگا تھا میرے والد اس وقت فوج میں تھے martial law duties بھی ان کو دی گئی تھی ینگ officer تھے ایوب خان کی حکومت آئی تو اس وقت لوگوں کو martial law کا پتہ ہی نہیں تھا پہلی دفعہ martial law لگا اس زمانے میں پاکستان میں سخ کرپشن زخیران دوزی گندم غلہ چینی لوگوں نے چھپائی ہوئی تھی حرام پیسے بڑے تھے لوگوں کے پاس جمع تھے ایوب خان نے آکے اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور جس کے پاس گھروں میں حرام پیسے رکھے ہوئے ہم اس کو اس کی تیسی کی تیسی اس کی martial law فوج کو فانسیاں دے گی آپ یقین کریں گے کہ کراچی میں کلفٹن کے ساحل سے لوگ فوجی جا کے صبح بوریاں اٹھاتے تھے لوگ راتوں کو جا کے ساحل پہ بوریاں پھیک دیتے تھے خوف کا یہ عالم تھا لوگوں کا لوگوں نے پہلی دفعہ martial law دیکھا تھا لوگوں کو انداز نہیں تھا کہ فوج مارشل law کرتی کیا ہے ایوب خان نے کہا کہ صرف اپنے ایک سال کی گندم آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اس کے بعد جتنی گندم ہیں لوگ بزار میں لے آئیں اگر کسی نے زخیرہ اندوزی کی ہم اس کو مارشل law میں مقدمہ چلا کے گولی مار دیں گے پورے پاکستان میں گندم تاریخ میں کبھی تنی سستی نہیں تھی جتنی پاکستان میں اس پر گندم اویلیبل تھی ساری زخیرہ اندوزی ختم ہو گئی لوگوں نے چینی گندم غلہ جو سٹور کیا ہوتا تھا کہ مہنگا ہوگا تم بیچیں گے زخیرہ اندوزی ختم ہو گئی ایک سال کی غلہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا باقی سارا منڈی میں اور غریب آدمی کو ایسی فلا اور خیر پھیلی آپ نے دیکھا کہ پورے ایوب خان کے دور میں آخری دور تک آخر میں بلکل ایک چینی مہنگی ہوئی چارانے کی اس کو بہانہ بنایا لوگوں نے ورنہ دس سال ایوب کے دور میں کبھی لوگوں نے فساد نہیں کیا یہ ہوتا ہے ایک ڈیٹرنس افیکٹ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ ڈھائی تین ہزار بندے پہلی رات ٹانگ دیں گے جب آپ وہ ٹانگیں گے تو آپ پورے ملک میں دہشت گردوں کو کرپٹ کو فساد پھیلانے والوں کو ایک میسج دیں گے کہ اب ڈنڈے والی سرکار جو آئی ہے they mean business ساتھ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے پاکستان کے سارے ائرپورٹ سیل ہو جائیں گے پاکستان سے کوئی فلائٹ باہر نہیں جائے گی نہ کوئی فلائٹ آئے گی پندرہ دن کے لیے پاکستان دنیا سے کٹے گا پاکستان دنیا سے کٹے گا پندرہ دن کے لیے آپ تمام موبائل فون نیٹ ورک ڈاؤن کر دیں گے there'll be no communication پاکستان میں تمام private television channel shut down کر دی جائیں گے صرف ٹی وی آن رائے گا یعنی پاکستان پندرہ دن کے لیے غار کے دور میں چلا جائے گا پاکستان پندرہ دن کے لیے اعتقاف میں چلا جائے گا پاکستان اپنی صفائی کرے گا پاکستان کی تطہیر ہوگی purification ہوگی یہ ضروری ہے آپ نے دہشتگردوں کو جن کے جو آپس میں ایک دوسرے سے communication اور رابطے کر کے دہشتگردی کریں گے تعلقات بنائیں گے بھاگنے نکلنے سفارش کرنے کوئش کریں گے سب shut down ہو جائے گا private media جو sensation پھیلاتا ہے ہنگامہ برپا کر دیتا ہے سب shut down ہو جائے گا اس پندرہ دنوں کے shut down کے اندر پاکستان میں ایک massive صفائی ہوگی ہزاروں گرفتار کیے جائیں گے جن کی وہ تمام لوگ جن کی ذرائع آمدنی ان کی نون ذرائع انکم سے زیادہ ہے جو ایناروں کے دھلے ہوئے ہیں جو پلیت اور کرپ بدبخت اور دہشتگرد وہ تمام لوگ جو پاکستان کے معاشرے میں جو کھلم کھلا سب کو معلوم ہے کہ جن کے پاس حرام کی کمائی ہے جو اپنی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کمائی کو کہ ان کے پاس کی کمائی کہاں سے آئی ہے اس کا فیصلہ انقلابی حکومت وہ نہیں کرے گی یا پھر کوٹس کریں گے جب سب کچھ سسپینڈڈ ہے انقلاب کا مطلب ہے سب کچھ سسپینڈڈ ہے دیکھئے ہر چیز ایک نیا پاکستان بن رہا ہے ایک نیا پاکستان تیار کیا جا رہا ہے جب بھی آپ عراق کا انقلاب دیکھ لیں بولشوک ریولوشن دیکھ لیں چائنیز ریولوشن دیکھ لیں سعودی عرب کا انقلاب دیکھ لیں جو ترکوں کے خلاف ہوا تھا اس میں کیا تھا کیا ترکوں کی عدالتیں فیصلہ کریں گے کہ شاہ سعود جو آیا ہے وہ ٹھیک آیا یا غلط آیا شاہ سعود نے اپنی عدالتیں بنائی آکے جب ملہ عمر آیا تو کیا جو اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں نجیب اللہ کی یا دوسری حکومتیں تھیں افغانستان کی ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہماری حکومت لیجٹیمنٹ ہے تو زیادہ صاحب انقلابی کی اپنی کریڈیبلیٹی کیا ہوگی کہ دوسروں کی کریڈیبلیٹی کو یا دوسروں کو اس کی کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی یہ اس کی کریڈیبلیٹی اس کی کریڈیبلیٹی ہے کہ حکومت اس کے پاس ہوگی جب ملہ عمر آئے تھے تو کیا کریڈیبلیٹی تھی جب بولشیفکس آئے تھے تو کیا کریڈیبلیٹی تھی بات یہ ہے so we need a ملہ عمر we need a Khomeini we need a ملہ عمر we need a Mao Zedong we need a Stalin we need a Putin ہمیں کوئی بندہ چاہیے اور اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو we need عمر بن عبدالعزیز we need عمر بن خطاب ہمیں کوئی احساس we need صلاح الدین ایوبی آپ جو مرضی نام لے رہے ہیں یہ سارے اپنے وقت کے انقلابی تھے یہ سارے وہ تھے جنہوں نے اپنے دور میں آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے کرپشن کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے آپ کو مثال دیں ہم دیکھیں کرپشن کی مثالوں کی بات لوگ کرتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے ان کے بھی اونٹ تھے عبدالعزیز عمر ان کے اونٹ تھے جو مسلمانوں کی چراغہ تھی بیت المال کی چراغہ تھی جو سارے مسلمانوں کی اونٹ چراغ کرتے تھے ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ عبدالعزیز عمر کے اونٹ ذرا موٹے ہیں تو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مزا ہے باقی سارے اونٹ دبلیں تمہارا اونٹ موٹا انہوں نے کہا یہ پتا نہیں میند سراغہ میں بھیج دیا تھے وہاں جو گلابان تھا اس نے دھیان کیا گا مجھے تو نہیں پتا حضرت عمر نے کہا کہ تم نے آثورٹی میس یوز کی ہے کیونکہ گلابان کو پتا تھا کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو لہٰذا تمہارے اونٹوں کو زیادہ چارہ دیا گیا ہے لہٰذا یہ اونٹ اب تم استعمال نہیں کر سکتے تم ان کو فروخت کروگے اصل پیسہ لے لوگے جو پروفٹ ہے بیت المال میں جائے گا یہ اکاؤنٹی بلیٹی ہے حضرت اب حضرت ابو حریرہ کو یمن بہرین کی گورنرشپ پہ بھیجا جا رہا تھا تو کہا جی آپ کو بہرین کا گورنر بنا رہے ہیں اور کہا کہ آپ اپنے سارے مال اسباب کی لسٹ دیں ہمیں کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے اور آپ تجارت نہیں کر سکتے جا کے تو ابو حریرہ نے اعتراض کیا کہ سعیدی تجارت تو حلال ہے اس کی تو اجازت ہے میں تجارت کیوں نہیں کر سکتا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر خلیفہ اگر بادشاہ گورنر وقت وقت کا جو گورنر ہے وہ تجارت کرے گا تو پھر دوسرے تاجر اس سے تجارت کرنا پسند کریں گے کہ ان کو اکنامک بینفٹ زیادہ ملے گا بادشاہ سے گورنر سے تجارت کرنے کے نتیجے میں لہٰذا جس کو ہم اپنا گورنر بنا کے بھیجیں گے وزیر بنا کے بھیجیں گے منسٹر بنا کے بھیجیں گے وہ تجارت بھی نہیں کر سکتا ایک ٹیڈی پائی تو موپر نہیں کما سکتے یہ رولز ہیں اسلامی گورننس کے اور آج اگر نواز شریف کی حکومت نواز شریف کی جو بلینڈ آف ڈالرز کی آمدنی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حکومت وقت کا اختیار اور طاقت استعمال کی ہے اتفاق فاؤنڈری سے بیلڈ کرتے کرتے آج یہ دنیا میں کہاں پہنچیں زرداری نے کیا ہے سارے ہمارے حکمران یہ کرتے ہیں طاقت میں آتے اس لیے ہیں کہ اس پاور کو میس یوز کریں اور پھر جہاں تک تو سیدہ ہمیں تو جمہوری حکومت کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیے رہے تو پاکستان کی فوج کیا مولا عمر جیسے کردار کو پاکستان میں حکومت کرنے کی اجازت دے گی کہ انقلاب برپا چلنے کی اجازت دے دے گی ہم پاک فوج کی بات ہی نہیں کر رہے ہم نے طریقہ کار بتایا ہی نہیں اگر قائد عظم جیسا کوئی شخص آتا ہے تو پاک فوج اس کو سلوٹ کرے گی رسپیٹ کرے گی عدب کرے گی ہمیشہ سے کرتی رہی ہے پاک فوج کوئی دماغ کو نہیں خراب ہے کہ بلاوجہ پنگے لیتی پھر ہے پاک فوج کیا پرابلم ہے اگر زرداری اور نواز شریف جیسا اور بنظیر جیسا آئے گا تو یہ اس فوج کو پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر کوئی اقبال اور قائد عظم جیسا حکمران مل جاتا ہے پاکستان تو ہم بات نہیں کرنا ہم پروسس نہیں بتا رہے ہیں جب انارکی پھیلتی ہے کیاوس ہوتا ہے تاریخ اسلام میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ خود اٹھ کے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے کہتے ہیں کبھی صلاح الدین ایوبی کو لے کر آگئے کبھی عمر بن عبدالعزیز کو لے کر آگئے کبھی ٹیپو سلطان جو اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمانوں کے قائد بن جاتا ہے آپ کرائسس تو دیکھیں جب اتنی بڑے قیامت اب ٹوٹنے والی ہے ملک کو قوم کی اوپر کہ اس سارے آپ کو لوگ اس وقت جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ملک کو نظر آرہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آگا اگر قیامت نہ ٹوٹی تو انقلاب نہیں آئے گا آپ دیکھ لیں گے جو ہونے جا رہے ہیں ہم آپ کو کہنا کہ ہم نہ ٹائم بتا رہے ہیں نہ طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو صرف ایک یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ طریقہ اور جو بھی پاکستان کو ٹھیک کرے گا یہی طریقہ کرے گا اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ کرے گا تو ٹھیک نہیں کرے گا اسی کرپٹ سسٹم کو آگے چلائے گا پہلی بات جو ہم نے کہی تھی آپ کو لٹکانا ہے دہشت گردوں کو آپ نے ملک میں قصاص نافذ کرنا ہے قرآن کا حکم ہے سیدھا سادھا حکم میں نافذ کر دیں اور پبلکل ڈسپلیک پبلک ڈسپلیک کریں پھر آپ پورا پاکستان سیل کریں کرپٹ اور چوروں کو گرفتار کریں تمام آپ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگوں سے کہیں کہ جو آمدنی تمہارے پاس ہے جو کرپٹ لوگ ہیں جو پاکستان کے حکمران ہیں غریبوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں جو پاکستان کی اشرافیہ ہے ایلیٹ ہے ان سے کہیں اپنی ذرائع آمدنی بتاؤں اس کی سکروٹینی کیسے ہوگی جو آئے گا آپ کو پتا لگ جائے گا زرداری سے پوچھ لیں پیسے کہاں سے آئے تو آمدنی کیا ہے ظاہر ہے وہ کوئی حل چلا کر ایک ہیتی باڑی کر کے سریں محلوں اتریں بڑے بڑے پیلس تو نہیں بنائے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر انسان کو معلوم ہے کہ کس کے پاس پھر جب آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو آپ نے قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے قوم کو ریلیف دینا ہے بہت بڑا پریشر قوم کی اوپر ہے کہ مہنگائی ہے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی حکومت وقت کو ایک کام اور کرنا ہے کہ پاکستان میں جتنے ٹیکسز ہیں لوگوں کی اوپر خاص طور پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس یہ ختم امیجیٹلی اوورنائٹ ختم کرتے ہیں اس بات کا سوال بعد میں کی جائے گا کہ حکومت کے آمدنی پھر کہاں سے آئے گی اس کو ختم کرتے ہیں اوورنائٹ جب آپ یہ ٹیکسز ختم کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو پاکستان میں ہے اس کے ریٹ تھرٹی فورٹی پرسنٹ کم ہو جائے گا پیٹرول کا سو لیٹر اگر آپ آج استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے پچاس روپے تقریبا ٹیکسز ہیں پچاس روپے کا پیٹرول پڑتا ہے آپ کو پچاس آٹھ روپے ٹیکسز ہیں اور جو پیٹرول آپ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں جو اتنا فیول آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا ایٹی پرسنٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو موٹر سائیکل والے کو غریب اخبار بیچنے والے کو رکشہ چلانے والے کو اگر پچاس روپے پیٹرول ملنا شروع ہو جائے تو سوچی اس کے آمدنی کتنا بڑھ جائے گی اور کوئی حکومت جو یہ کام کرے گی مجھے بتائیں قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اس کے خلاف نکل کے سڑکوں پہ آ جائے گی جو بھی انقلابی حکومت ہے پہلے اس کو قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے جس لمحے آپ قوم کو یہ ریلیف دیں گے جتنی میڈل کلاس ہے آپ اس پر سنکم ٹیس ختم کر دیں ایک میجر کے رینک کا افسر یا ایک اٹھارہ گریڈ یا انیس گریڈ کے افسر جو سرکار میں کام کرتا ہے اس کی مہینے کی تنخواہ سے دس بارہ ہزار روپے بڑھ جائیں گے کیونکہ انکم ٹیکس ماف ہو جائے گا اٹھارہ کروڑ میں ویسی انکم ٹیکس بارہ تیرہ لاکھ لوگ دیتے ہیں اس میں سے ساتھ آٹھ لاکھ تو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں باقی تھوڑے بہت اوپر کے لوگ ہیں یہ تو ویسے ہی ظلم ہے ویسے ہی حرام ٹیکس ہے جو ٹیکس جو آپ اٹھارہ کروڑ عوام سے نہیں لے سکتے آپ بارہ تیرہ لاکھ لوگوں کا خون نے چوڑ لیتا ہے اور یہ وہ ملک چلاتی ہے سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ٹیکس کا اتنا بڑا ریلیف دے دیا تو اس کا اپنے ریوینیو ہم اس پہ آئیں گے ہم اس پہ آئیں گے ہماری بات پوری کرنے دیں گے فلحال ہم وہ سٹیپس بتا رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ جو ریلیف دینے ہیں آپ نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا آپ نے جتنے ڈاکو ڈکے چور تھے ان کے بھاگنے کے راستے بند کیے اور ان سب کو گرفتار کر کے کہا سارے امین ایز اور ایم پی ایز یہ تو پھسیں گے سارے ان کو سامنے لے کر آئے آپ نے قوم کو سب سے پہلے ریلیف دیا جس لمحے آپ پیٹرول کا اور ٹیکس کا ریلیف دیں گے آپ حساب لگا لیں کہ کتنے آپ کا ریوینیو کم ہوگا دو سو رب تین سو رب چار سو رب روپے حکومت کے کم ہو جائیں گے ان کم ٹیکسے کتنے پیسے آتے ہیں پیٹرول کے ٹیکسے کتنے پیسے کم آتے ہیں چار پانچ سو رب روپے آپ کو کم ہو جائے گا وٹ اس فائی فور بلین ڈالرز اتنا تو پیسے ذرداری کی آپ حلق کو دور سے دبائیں وہ نکال دے گا اتنا تو نواز شریف کو آپ دو سرے پہلے ساگے پیچھے اس کے بیچے وہ نکال کے دے دے گا فور فائی بلین ڈالرز کیا چیز رکھتے ہیں آپ کے دیکھیں اور پھر ایک بہت بڑا کام جو حکومت وقت کو کرنا ہے انقلابی حکومت کو جو کرنا ہے آپ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیئٹ کریں ہر کانٹریک جو آئی ایم ایف سے کیا گیا ہے اس میں ایک ترم ہوتی ہے کساب کانٹریک ری نیگوشیئٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ مثال برازیل کے ہم آپ کو دیتے ہیں برازیل پہ سو ارب ڈالر کا قرضہ تھا ایک وقت سو ارب ڈالر کا ہم نے بھی کوئی پچاس آٹھ ہو گیا اور تھرٹی فورٹی پرسنٹ انٹریس ریٹ کی اوپر چالیس ارب ڈالر تقریباً برازیل جو ہے وہ سوط کی ادائیگی کرتا تھا آئی ایم ایف ورلڈ بینک انساروں برازیل میں انقلابی حکومت آئی اس نے آنے کے بعد کیا اس نے کہا جی پہلا کام آئی ایم ایف سے کہا کہ ابھی ہم تین سال تک آپ کو کچھ پے نہیں کریں گے اور ہمیں آڈٹ کرنے دیں اکاؤنٹ کرنے دیں ملک میں کرپسن ہوئی ہے پیسے آئیں وہ کھائے گئے ہیں میں حساب کتاب کرنا ہے دیکھنا ہی پیسے گئے کس کے پاس ہیں ہمارے ملک کی ایکنومک ڈیویلپنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے ہم دے دیں گے تین سال کے بعد ابھی نہیں تین سال کے لیے ڈیفر پیمنٹ روک دیا ہوں اور کلاوزز ہوتے ہیں یہ کوئی غرقانونی کام نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ یہ رینیکوشیٹ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ برازیل نے چالیس ارب ڈالر سال کا بچانا شروع کر دیا جو سود کی ادائیگی پہ جا رہا ہے نتیجہ کیا ہوا اور آئی ایم ایس کی کوئی شرط اس نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی شرط اب نہیں مانیں گے تین سال کے لیے فارغ ہو جائیں کیونکہ آئی ایم ایس کی شرائط کیا ہوتی ہے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ سود دیں آپ ایک ہزار بارہ سو ارب روپیہ یا تیرہ سو ارب روپیہ سال کا آپ سود پہ دے رہے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہی آپ ٹیکس لگاتے ہیں انقلابی حکومت امریکہ سے امداد لے گی آپ میری بات پوری مکمل کرنے پہ آپ ٹیکس کیوں لیتے ہیں لوگوں سے آپ ٹیکس اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ٹیکس آپ کو سود کی ادائیگی میں دینا پڑتا ہے ملک چلانے کے لیے وہ ٹیکس نہیں ہوتا جو آپ ٹیکس لیتے ہیں نا لوگوں کا خون نہیں چوڑ کر وہ آپ کو آئی ایم ایف کو دینا پڑتا ہے تیرہ سو ارب روپے تک کے ٹیکس سال کے تو آپ ملک میں تیرہ سو ارب روپے کے ٹیکس ماف کر سکتے ہیں جو ڈیٹ سرویسنگ میں جاتا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں آپ وہ ریلیس دے سکتے ہیں عوام کو اور عوام سے کہتے ہیں تمہیں پانچ سال یا تین سال ہم دے رہے ہیں اس کے اندر ری بیلڈ کرو پاکستی جو برازیل نے کیا تین سال کے بعد انہوں نے ایکانومی اتنی بیلڈ کر لی دنیا کی بڑی ایکانومیز کے اندر برازیل کھڑا ہوا ہے اور وہ اس وقت انہوں نے بعد مقصود بھی ادا کر دیا سب خرضے بھی ادا کر دیا اور کہا کہ اس کے بعد ایک دیر سٹینڈالون ایکانومی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آئیے میں سے ری نیگوشیٹ کریں گے لیکن پاکستان ڈیفالٹ بھی تو کر سکتا ہے اس طرح کی نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ڈیفالٹ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے لیکن بعد میں دیں گے یہاں پہ آپ بات نہیں ہے آپ جب انٹرنیشنل مونٹری انسٹیوٹس کے قرضے نہ دینے کی بات کرتے ہیں رکنے کی بات کرتے ہیں کم تین چار پانچ سال کے بعد دیں گے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے کیونکہ آئی ایم ایس صرف یہ نہیں کرتی کہ سود آپ سے مانتی ہیں جب آپ سود نہیں دے پاتے ہیں سود آپ ساتھ ساتھ وہ شرط یہ لگاتے ہیں آپ کی اوپر کہ ساب آپ اپنے سٹاک مارکٹس کو بھی کھولیں تاکہ ساری بارس انویسمنٹس آپ کے سٹاک فری کپٹل فلو ہو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں لیکن سٹاک مارکٹس جو یہ آسمان پہ جا رہی ہیں کیوں یہی حکومت کو انہوں نے پریشرائز کیا ہوا ہے سارے پیسے سٹاک مارکٹس میں آتے ہیں پھر یہ اپنے پیسہ کما کے یہاں سے نکالتے ہیں تو ڈالرز میں لے کے جاتے ہیں ملک کے ریزرو جتنا آپ کماتے ہیں اوور نائٹ زیرو ہو جاتے ہیں کیونکہ باہر کو آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے جتنا ریزرو چاہو لے جاؤ پھر جب ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں انریسٹ ہوتا ہے بجلی پانی گیس کا بہران جو رائٹ سڑکوں پہ ہو رہے ہیں انہیں یو آئی ایم ایف پالیس کی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں باہر کے انویسٹر نہیں آتے ہیں پھر یہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں یعنی باہر سے جو بانڈ آپ بیچ رہے ہیں سکوک بانڈ بیچ رہے ہیں آپ ان کے ریٹ دیکھیں کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں پچاس فیصد اسی فیصد سات یعنی سو ڈالر کسی نے دیا ہے تو آپ اس کو ایک سو سی ڈالر ایک سو پچاس ڈالر واپس کریں گے یعنی مزید ملک سود میں ڈوبتا چلا جائے آپ بلکل دینے کے قابل نہیں رہتے ہیں پورا ملک بیچ دیتے ہیں سکوک جو بک رہا ہے ایکچولی لوگ پاکستانی قوم کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کی موٹر وے بک چکی ہے موٹر وے پاکستان کی نہیں ہے بڑے بڑے سیگمنٹس ہیں موٹر وے کے جو کوئی یہودی بینکوں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں کوئی اس بینک کے پاس رہن رکھا وا ہے اور اگر آپ نے سود کی ادائیگی نہیں کی تو وہ بینک پاکستان میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پنڈی بھٹیاں سے لے کے فیصلہ باد تک کا جرورٹ ہے آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے اب یہ سیٹی بینک کا ہے یقین کریں ایسا ہو چکا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے سکوک بانڈ کے نام پہ پاکستان پیچھے بک کیسے چکا ہے آپ ائرپورٹ نہیں استعمال کر سکیں گے ہائیویز بک رہی ہیں آپ کے بڑے بڑے پاکستان کے ادارے بک رہی ہیں یہ ہوتا ہے پھر آئی ایم ایف کی شرائط میں تو جب آئی ایم ایف سے جان چھلانا ضروری ہے آپ آئی ایم ایف سے کہیں گے ہم تم سے بات کریں گے تین چار پانچ سال کے بعد ہائی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا لیکن دنیا کے دوسرے ممالک سے یہ انقلابی حکومت کیسے ڈیل کرے گی ایک بریک بریک کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں زیادہ حمد صاحب انقلابی حکومت دنیا کے ساتھ کیسے کمیونکیٹ کرے گی کیا دنیا اس انقلابی حکومت کو ایکسپٹ کر لے گی دیکھیں بات یہ ہے ہمیں دشمنوں کی دنیا کی کیا پرواہ کرنی ہے ہم نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے نا گلوبل ویلیج کا کیا مطلب ہے ہم پاکستان تباہ کروا لیں پاکستان میں بجلی پانی گیس کا بہران چلتا رہے خواری ٹی ٹی پی گھزیا پاکستان میں اس کا مطلب ہے ہم گلوبل ویلیج کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں دنیا کے ہر ملک کو حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطاویق حکومت کرے کون سا ملک ہے کیا پوٹن دنیا سے پوچھ کے چل رہا ہے کیا ایران دنیا سے پوچھ کے چل رہا ہے کیا سعودی ربیہ چائنا دنیا کی جو کیوبا اتنا سا کیوبا ہے دنیا سے پوچھ کے چل رہا ہے کیا وہ گلوبل ویلیج میں نہیں رہتے کیا وہ تجارت نہیں کرتے دنیا کے ساتھ بات یہ ہے کہ جو شیر اور دلیر ہوتے ہیں ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انقلاب دنیا میں آج بھی برپا ہو رہے ہیں کہ دہشتگرد ہیں جو دائش ہے جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے جو اپنے علاقے میں بدماشی کی کسی سے پوچھ کے کیا جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے پھرتے تھے ہم تو ایک ایٹمی طاقت ہیں اور بات یہ ہے دیکھیں پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا یہ بات جو ہم بات کر رہے ہیں اصل میں یہ کونسپس اتنے مشکل ہیں ایک غلام کو سمجھنے میں اتنے نمکن لگتے ہیں جو ہمارے دانشور ہیں جو ہمارا میڈیا ہے یہ دیوانہ بکواس کر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہم تو ہمیشہ غلامی رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں غلامی رہیں گے تو جب ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے تو دیکھ جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے اس طرح کے انقلابات دنیا کے سو ملکوں میں پہلے آ چکے ہیں بیسویں صدی میں بھی آئے ہیں ہر ملک میں جب کوئی آتا ہے تو اس پورے نظام کو کھیڑ پچھاڑ کر کے اپنے پس کا نظام بناتا ہے اور یہ کوئی غیر معمولی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو فانسی دینا ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے دولت نکلوانی ہیں واپس لوٹی بھی اربو کم اس کم کم اس کم دو ڈھائی ہزار عرب روپیہ تو آپ صرف پاکستان کے پولیٹیشن سے برامت کر سکتے ہیں اس سویز بینک کے دو سو ارب ڈالر کو تو چھوڑ دیں اس کی تو بات ہم بعد میں کریں گے جب آپ پاکستان کے اندر ٹیکسز ماف کرتے ہیں آئی ایم ایس تو ری نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ سوت کی ادائیگی ہم نہیں کریں گے تو پاکستان میں بہت بڑا ایک ریلیف ملتا ہے قوم کو اور عوام کو اب سوال اس کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے جب مہنگائی کم ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ جاتی ہے آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں ٹیکس ختم کرنے سے ہر تنخواہ میں ہر آدمی کی تنخواہ میں کئی ہزار روپے کا اضافہ ہو جائے گا مرسائیکل والا رکشے والا اس کی عامدری ڈبل ہو جائے گی جب آپ پیٹرول پہ ٹیکسز ماف کر دیں گے جتنے فالدو ٹیکسز ہیں پاکستان کے اندر کھانے پینے کے چیزوں کی اوپر سیلز ٹیکس پیٹرول فیول بجلی گیس سب ختم کر دیں ہاں اس کے بعد شورٹ ٹرم میں آپ کو دیفنیٹلی ایران سے بجلی لینے پڑے گی ایران سے بجلی لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایران گیس سے بجلی بناتا ہے آپ پیٹرول اور ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں زمین قیمتوں میں چار گناہ فرق ہے پانچ گناہ فرق ہے جب آپ ایران آپ کو بیس ہزار میگا وارٹ بجلی دینے پر تیار ہے آپ جب ایران سے بجلی لے کر آئیں گے تو آپ کی اوور نائٹ جب تک کہ ہم اپنی بجلی کی کپیسٹی نہ پیدا کریں جس میں چار پانچ سال لگ جائیں گے میں تین سال لگ جائیں گے تو آپ ہمسائے سے ایمپورٹ کر لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایران سے آپ ایمپورٹ کریں بجلی اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان حکومت جب ٹیکسز نہیں لے رہی ہم نے ارس کیا کہ ایک تو بہت بڑا رلیف حکومت کو ٹیکس ویسے ہی نہیں لینے پڑیں گے کہ جب آپ سوت کی ادائیگی روکیں گے تین چار پانچ سال کے لیے اور سستی بجلی اگر بھارت سے ملے بھارت کے ساتھ تو آپ کی جنگ آنے والی ہے سستی بجلی کا سوال نہیں ہے وہ تو فیکٹ بات ہے جو بھی انقلابی حکومت ہوگی ہم اس پہ آئیں گے آنے والے وقتوں میں اس کو انڈیا کو فیس آف کرنا پڑے گا اب جو اب ٹائم دیر نہیں ہے آپ کے پاس اس معاملے میں ایران سے آپ کو بجلی ایران سے آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے آپ اپنی انرجی لے سکتے ہیں ایران سے آپ کو سستا فیول بھی مل سکتا ہے سعودیرب اور قطر اور بہرین سے بھی آپ سستے بھی آپ فیول لے سکتے ہیں پھر اب آتا ہے سوال کہ پاکستان حکومت اپنے خرچے کیسے پورے کرے گی آپ نے ایکنومک ریکاوری کرنی ہے پیسے آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو سوت کی ادائیگی پر سکوک بانڈز پیچنے کی ملک کی تمام پرائیوٹیزیشن کے نام پر ملک کے ریستی اداروں کو فروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ریکوڈیک اور سٹینڈک اور گولڈ آئل ان گیس کے ریزرف دی ہیں اس پر انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہو سکتی ہے کہ آپ چائنہ سے بات کریں ایران سے بات کریں ترکی سے بات کریں مسلمان ملکوں سے بات کریں آؤ انویسمنٹس کرتے ہیں ریکوڈیک پہ ہم سکسٹی فورٹی شیئر کر لیتے ہیں سکس ہنڈرڈ بلین ڈالر ورث آف گولڈ ریکوڈیک میں زمین پہ رکھا ہوا ہے جو یہودی کمپنیاں تھی آپ کو سو ارب ڈالر کیش دینے پہ تیار کی وہ کہتی ہم پاکستان کو دو ارب ڈالر سال کا دیں گے پانچ سال کے اندر ہم آپ کو دس ارب ڈالر ادا کریں گے بلکہ ہم آپ کو دس ارب ڈالر سال کا دیں گے یعنی تقریباً ان کا یہ تھا کہ دس ارب ڈالر ہم دیں گے پانچ سال دس سال کے اندر سو ارب ڈالر پورا کریں گے یعنی ایکچولی ریکوڈیک کے لیے دس بارہ ارب ڈالر آپ کو سال کا وہ دینے کو تیار تھے جب یہودی دس ارب ڈالر دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سونا وہاں سے وہ سو ارب ڈالر کا نکالے گا آپ رات و رات رات و رات اس ایگرمنٹس کر کے ایران کے ساتھ ترکی کے ساتھ چائنہ کے ساتھ بھی بشک کر لیں دوست ملک ہے آپ مسلمان ملکوں کے ساتھ انویسٹرز انٹرنیشن انویسٹرز کنسورشن بنا لیں لیکن اس کو مسلمانوں کے اندر لیمٹ رکھیں تاکہ اس کے نفع منافع جو ہے مسلمانوں میں جائے گا پیسے بہت ہے مسلمانوں کے پاس ریکوڈیک کے لیے سب لے کر آئیں گے سوچیں کہ اگر تیس چالیس پچاس ارب ڈالر کا آپ ایک فنڈ بنا لیتے ہیں گولڈ ریزرز کو کولیٹرل رکھ کے یہ گولڈ ریزرز ہمارے ہیں ہمارے پاس ہیں یہ آپ کا شملکیت ہوگی آپ کے شیئرز ہوں گے اس کے اندر کیش نقد تو آپ کے ہاتھ میں اوور نائٹ آ جائے گا اور جب نقد کیش آپ کے ہاتھ میں آتا ہے پاکستان کا بجٹ تیس پینتی سرب ڈالر ہے آپ کو اگر سال دو سال کا بجٹ پیسے بھی آپ اس طریقے سے نکالتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی قوم پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے سعودی عرب کرتا ہے اس پیریڈ کو آپ استعمال کریں گے ملک میں تیل اور گیس کے زخیرے نکالنے کے لیے آپ ڈیویلپ کریں گے انفرسٹرکچر کو آپ انوائٹ کریں گے انویسمنٹ کو آپ بنائیں گے سڑکیں بجلی آئے گی ملک میں پیہ چلے گا کاروبار اور انڈسٹری کا آپ میڈل کلاس کو ریلیف دیں گے غریب کلاس کو ریلیف دیں گے اپر کلاس سے لوٹیوی دولت واپس لائیں گے اس سٹیٹ پر آپ جائیں گے سوڈیلنڈ جس طرح انڈیا نے کیا ہے نرندر موڈی نے گیا ہے پوری ٹیم بھیجی ہے سوڈیلنڈ اور وہاں پہ ان کے چار پانچ سو عرب ڈالر ہیں جو انڈیا کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے بھی دو دھائی سو عرب ڈالر وہاں رکھے ہوئے ہیں پھر سوڈیلنڈ سے بات کریں نکالو لسٹیں ان کا بختوں کی جن کر دیں اور پھر ان کے حلق پکڑیں یہاں سے تیو یا مال اس نے کہا جان لے لو مال میں نے بڑھاپے کے لیے رکھا ہوا ہے اس طرح نہیں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ یہ جان دینے والے لوگ نہیں ہیں ایران میں پچھلے دنوں ابھی پچھلے ہفت مہینے کی بات ہے ان کا ایک بلینئر ارب پتی آدمی جس نے ایران کے تیل اور گیس کی کمپنیوں کے اندر دو ڈھائی ارب ڈالر کی خیاند کی ایران نے اس کو چوک پہ گولی ماری ایسا فارج کیا نتیجہ یہ ہے کہ ایران میں کوئی یورت نہیں کر سکتا سٹیٹ لیول پر کرپشن کرنے کی آپ چائنہ کے اندر جس آدمی کو سڑکیں منانے کا ٹھیکہ دیا گیا اس نے سڑکوں کے کرپشن کی بارش ہوئی سڑکیں ٹوٹ دئی ماؤزے تونگ نے اس ٹھیکے دار اور اس مالے کو سڑک پہ لٹایا اوپر بلڈوزر چلا دیا جب اس سڑک کے اندر دفن ہو گیا وہ آدمی اس کے بعد پورے چائنہ میں سڑکیں ٹھیک بنتی بات یہ ہے کہ یہ کرنا پڑے گا جو آپ پاکستان میں دس نون کرپٹ آدمی ہیں جو نون کرپٹ ہیں جو ہر طرح سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے چاہے کوئی بھی ہو ان کو اسلامباد کی لاہور کے پنڈی کے چوکو پہ فانسی لٹکا دیں اور اس کے بعد اعلان کر دیں یوپ خان کی طرح کہ جس نے کرپشن کی ہے خود پیسے لے کر آجائے واپس اگر ہم نے تلاش کر لیا تو ہم اس کے پورے خاندان کو دربدر کر دیں گے اس کو فانسیاں لٹکائیں گے یقین کریں آپ کو کم از کم سو دو سو ارب ڈالر لوگ گھر پہ لا کے جمع کرائیں گے لیکن گھنڈے والی سرکار چاہیے آپ کو پانچ آدمیوں کو فانسی دینی ہے پانچ ایسے آدمی جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہمیں کوئی ٹسٹ نہیں کر سکتا میں مثال دیتا ہوں ایڈبریل منصور علاق کی پاکستان نیوی کا چیف تھا پوری نیوی بیش دی اور آپ نے پلی بارگین کر لی پلی بارگین کا کیا مطلب ہے اچھا تم نے ملک بیچ دیا ہے ملک کا دفاع بیچ دیا ہے ملک کی آبرو بیچ دی ہے تم نے بیس ارب ڈالر کمائیں دو ارب ڈالر دے دو ہم تمہاری جان چھوڑ دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جن لوگوں سے پلی بارگین کیے ماضی میں آپ نے ان کو فانسیاں لٹکا دیں اور پھر اگلوں سے کہیں جن سے اینارو کے فیصلے کی ہیں ان کے ٹاپ بڑے بڑے دس بارے اٹھائیں فانسیاں ٹان دیں اس کے بعد کہیں بقیہ لوگوں سے کہ پیسے لاتے ہو یا ہم پہنچے تمہارے گھر اور جس نے اینارو کی ڈیل کرائی تھی جس میں شامل تھا آپ مصرف کو بھی لٹکا دیں زرداری کو بھی لٹکا دیں نواز شریف کو بھی لٹکا دیں الطاف حسین کو بھی اسپندیار ولی کو فضل الرحمن کو میں دعائیں دوں گا نہیں یہ تو انقلابی لٹکائے گا وہی ہم عرض کر رہے ہیں انقلابی لٹکا دیں مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن کرنا یہی پڑے گا آپ کو پولیٹیشن لٹکانے پڑیں گے آپ جو آرمی نے لکھ کے دیا ہے کہ پاکستان کے دہشتگرد میڈیا میں پاکستان کی میڈیا میں انڈین ایلیمنٹس موجود ہیں آپ ان کے ٹاپ دس آدمی پکڑیں جو کھل ام کھل اینڈین ایجنٹس ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں جن کے بارے میں آرمی لکھی دے چکی ہے آپ نے ترکی میں اب جو اردوغان کی حکومت آئی ہے اس نے سارے پرانے فوجی جرنیل جو سیکلر تھے امریکنز اور سی آئی اے کے ساتھ مل کے اسلامی حکومت کے خلاف کو کرتے تھے سب کو اندر کر دیا کر دیں آپ بھی کرپشن ماف نہیں ہوگی کرپشن ماف نہیں ہوگی جب آپ دیکھیں شروع کرتے ہیں اوپر سے جب آپ زرداری کو پکڑیں گے نواز شریف کو پکڑیں گے اسپندیار ولی کو پکڑیں گے پھر آپ نیچے جس پہ ہارٹ ڈال دیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا ہمارے ملک میں سائیکل چول رکھا چول کو تو فانسیاں ہوتی ہیں جو ملک فروخت کر دے نیوی فروخت کر دے پورا ملک فروخت کر دے اس کو آپ صدر بنا دیتے ہیں اس کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کرتے ہیں گھرداری کو جیسے کیا آپ نے اس کو اناروں سے ماف کرتے ہیں بات یہ ہے کہ this is what we are saying آپ جب یہ کریں گے تو پھر پیسے کی کمی نہیں ہے اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ پیسہ لے کے پھریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کو کہاں لگائیں تو یہ انقلابی حکومت کب تک رہے گی باکستان میں دیکھیں انقلابی حکومت جس طرح کے اگر یہ کام کرے گی پھر تو میرا خیال ہے کہ لوگ خود اس کو کہیں گے کہ تم سو سال رہو ان پالسیز کو چلاتے رہو لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر انقلابی حکومت کو آ کر پاکستان میں ایک نظام قائم کرنا ہے پاکستان میں اُس نے پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم درست کر پاکستان میں عدل کا نظام ٹھیک کرنا ہے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے پاکستان میں سوشل جسٹس قائم کرنا ہے مساوات قائم کرنی ہے عدالتیں قائم کرنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بی ایم ڈیو میں بیٹھا ہوا ہے دو کروڑ کی اور اس کے دروازے کے باہر سو آدمی کھڑے ہو کے شیشے پر نوک کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک وقت کی روٹی دے دو یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ ختم کرنی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کے معاشرے میں جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی امیر آدمی ظلم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا جب کوئی غریب ظلم کرتا تھا تو اس کو سزائن دی جاتی تھی عدل ہوگا تو پھر بیلاغ ہوگا دروازے پہ ہوگا مفت ہوگا فوری ہوگا اور عدل ہوتے نظر آئے گا یہ ہوتا ہے عدل یہ انقلابی حکومت کرے گی یہی کرنا ہوگا ورنہ وہ چلے گی نہیں ورنہ اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اگر انقلابی حکومت یہ عمال کرتی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یقین کیجئے کہ پاکستان اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے ابھی ہم نے سسٹم چینج نہیں کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں جس تو کہتے ہیں ابھی ہم نے جوڈیشل سسٹم چینج نہیں کیا ابھی ہم نے ایکنومک سسٹم چینج نہیں کیا یہ صرف گورننس اور ایڈمیسٹریٹیو ایشیوز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ٹیکنوکریٹ کر سکتا ہے کوئی بھی انقلابی حکومت کر سکتی ہے بغیر سسٹم کو کھاڑے پچھاڑے یعنی ابھی وہ ٹھیک ہے جس طرح بات کی ہے ایڈوکیشن سسٹم کا ٹھیک کرنے کی بات ہے تو لیاقت علی خان کو جو مشورہ محمد اصد نے دیا تھا لیوپولڈ ویس انہوں نے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان کے تمام سکولوں میں ایک سال کی چھٹی کر دیں چھٹی کر دیں بچوں کو گدہ بنانے سے بہتر ہے کہ گھر بٹھا رہے ہیں ان کو ماباپ سے کہیں کہ تم ان کو جو پڑھاؤ جو پڑھا سکتے ہو اور ایک سال کے اندر آپ پورا کرکلم ریوائز کریں نئے استاد تیار کریں نیا ایڈوکیشن سسٹم بنائیں اور جب ایک سال کے بعد سکول کھلیں گے تو ہمیں ایک نئی انقلابی نسل تیار کریں گے جو آئندہ آنے والی صدیوں کا بوجھ اٹھائے گی اس وقت لیاقت علی خان یہ کر نہیں سکے یہ کرنا پڑے گا پاکستان ہمیں تو مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد یہ واپس آئیں گے تو آپ سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ نظام کو روک کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا پھر نظام چلتا رہے تو اس میں بہتری آسکتی ہے بریک کے بعد اس سوالے سے بات ہوں گی زونگ نے پورا کیا تخت بھائی کے عبدالوہا کا خواب جن کو ملی ایک لیڈس برین نیو مرسیڈیز ای ٹو ففٹی میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے رمضان کے اس مہینے میں مجھے اتنی بڑی خوشی دی شکریہ زونگ ہر بار کی طرح اس بار دی زونگ فور جی بنا آپ کی امیدوں کی زبا زونگ زکاة ایک مذہبی فریضہ ہے اور آج کل اس کے اصل حقداروں کی تلاش بھی ایک مشکل کام ہے سہارہ فالائف ٹرسٹ آپ کی زکاة دہی اور پسماندہ علاقے کے مستحق مریضوں تک پہنچاتا ہے آپ سے درخواست ہے زکاة دیتے وقت سہارہ کو یاد رکھیں زونگ نے پورا کیا تخت بھائی کے عبدالوہا کا حاف جن کو ملی ایک لیڈس بینیو مرسیڈیز ای ٹو ففٹی میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے رمضان کے اس مہینے میں مجھے اتنی بڑی خوشی دی شکریہ زونگ ہر بار کی طرح اس بات دی زونگ پورجی بنا آپ کی امیدوں کی زبان زونگ بریک کے بعد ڈی بیٹ میں زیادہ حمید میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمددد کہتے ہیں زیادہ حمید صاحب جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ انقلابی حکومت پہلے نظام کو ہائٹ کرے گی روکے گی درست کرے گی پھر نظام چلے گا تو جو نظام چل رہا ہے اگر یہی چلتا رہے تو کیا آپ نہیں شمٹتے کہ وقت کے ساتھ اس میں میچوریٹی آئے گی بہتری آئے گی امنمنٹس آئیں گی سبسٹیوشنز ہوں گی عظیم یہ تو ایک انسین جنونی پاگل ایک بالکلی نائیب آدمی ایسی بات کرے گا کہ یہ نظام خود با خود اپنے آپ کو ریفارم کر لے گا جب کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے تو کینسر کو چھوڑ دینے سے وہ خود با خود ٹھیک نہیں ہو جاتا کینسر کو سرجکلی ریموف کرنا پڑتا ہے پھر کیمیو تھرپی ہوتی ہے ایک تکلیف دے پروسس ہوتا ہے اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بندہ بچے گا نہیں بچے گا لیکن کرنا پڑتا ہے دیکھیں بات ہم کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہے سسٹم کے ساتھ یہ ایگزیکٹیو ڈیسیشنز ہیں ایڈمیسٹریٹیو چینجز ہیں کوئی سسٹم اوورال نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ لیکن ایگزیسٹنگ سسٹم کو ہی آپ گوڈ گورننس کی طرف لے کر جا رہے ہیں لائن آرڈر بہتر ہو رہی ہے کرپشن روکی جا رہی ہے لوٹیوی دولت واپس لائی جا رہی ہے ٹیکسز ماف کیے جا رہے ہیں عوام کی اوپر عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے بجلی کا بہران سالف کیا جا رہا ہے تیل اور گیس کے زخیروں کی وہ جو ریلیف ملے گا اس میں آپ انرجی اپنے انرجی ریسورسز بلڈ کریں گے گیس پائپلائنز بچھائیں گے نئے تیل اور گیس کے کونے کھو دیں گے جو آلڑی کھو دیں گے صرف ان کو ڈیویلپ نہیں کیا جا رہا اور پھر آپ سٹریٹیجک ریزرو اپنے ملک کا بنائیں گے دیکھئے ساتھ ساتھ بہت بڑا ریفارم جو انقلابی حکومت تو کرنا ہے جب آپ ٹیکسز ماف کریں گے لوگوں کے جو ہر مہینے ہزاروں روپے آپ ٹیکسز کے ادا کرتے ہیں جب آپ وہ ماف کریں گے تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ آپ قوم سے کہیں کہ ہمیں زکاة ادا کریں پھر زکاة ناپس کی جائے گی اور کوئی شبہ نہیں ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے لہور چیمبر آف کومرس سے بات کی ہم نے پوچھا ان سے کہ اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں بلینیز ہیں آپ سارے کہتے ہیں کہ ہم سال کے مہینے کے ہم ہم اربوں روپیہ ٹیکسز میں ادا کرتے ہیں ہم نے کہا اگر ہم آپ کے ٹیکس ماف کر دیں تو آپ سال کے سال زکاة ادا کریں وہ بھی ڈھائی فیصد تو سب نے قسمیں کھائیں کہ واللہ ہم زکاة دیں گے اور ملک میں اتنی زکاة نکلے گی ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا کہ پاکستان سے اگر آپ صرف زکاة اکھٹھی کرنا شروع کر دیں سال کے سال حکومت وقت تو کم از کم ڈیڑھ پندرہ سو سے سولہ سو یہ دو ہزار ارب روپیہ کی زکاة ایک سال میں پاکستانی نکال سکتے اور زکاة لوگ شوق سے دیں گے لوگ پرائیوٹلی نکالتے ہیں زکاة رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہے اربوں روپیہ کی اربوں ڈالرز کی زکاة نکلتی ہے جو غیر ملکی پاکستانی باہر بیٹھیں جب ایک اس طرح کی حکمران آئیں گے پھر قوم ان سے محبت کریں گے ان کی باتوں کو عدب سے سنے گی اس کے حکم کو ٹالے گی نہیں اس حکمران کی اطاعت واجب ہوگی جب وہ یہ کہے گا کہ حکومت وقت کو زکاة لا کے دو پھر حکومت وقت کو یہ زکاة دیں گے اور زکاة حکومت ہی کا حق ہے کہ کلیکٹ کریں پھر اس کے بعد اشیر آتا ہے اگری کلچر ٹین پرسنٹ جب پاکستان اگری کلچر کنٹری ہے بلینڈ آڈالرز ورث ہم اگری کلچر پیدا کرتے ہیں فروٹس نکلتے ہیں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ہمارا غلہ پیدا ہوتا ہے تمام فوڈ پروڈکٹس اگری کلچر غلہ چاول دال گندم اس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دیتا ہے گل بی نو ایکسپورٹ ہمیں پیسہ کمانے کے لیے اپنی خوراک کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی دفعہ ملک میں ہو چکا ہے جو اضافی خوراک ہو اس کے کے قیدر ہے جو اضافی خوراک ہے وہ آپ مسلمان بھائیوں کو دے سکتے ہیں افغانستان ہے فلسطین ہے کشمیر ہے چوچنی آئے بوسنی آئے برما کے مسلمان ہیں مسلمان صدقہ کرنے والی قوم ہونا ہے ہم صدقہ کے بڑے بھائی ہیں ہمارا عبدینے والا ہاتھ ہے جو اضافی ہے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چند سو ملین ڈالر کمائیں غلے کو ایکسپورٹ کر کے پھر پاکستان میں غلے کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں پاکستان میں قید پڑے پھر اسی غلے کو مہنگا ایمپورٹ کرے یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں فوڈ کراپس ایکسپورٹ نہیں ہوں گے یوسف علیہ السلام والا واقعیات کیجئے گا انہوں نے جب وہ عزیز مصر کے فائنائنس منسٹر تھے منسٹر فور منرل ریسورسز تھے خزائنی الارت کے رسپونسبل تھے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ سات سال تک غلہ ایکسپورٹ نہیں کرنا کنبھال کے رکھو بعد میں کام آئے گا آج ہم جس دور میں پیداخل ہو چکے ہیں پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا بڑا دھیان کرنا ہے کیونکہ پانی کم ہو رہا ہے انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے اور ایک ایسا ملک جو فوڈ سیکیورٹی کا جس کو کرائسس ہو وہ غلہ ایکسپورٹ کرتا ہو صرف اس لیے کہ سود کی ادائیگی میں وہ پیسے واپس کلے جائیں گے اس سے بڑا حرام کام کوئی نہیں ہو سکتا آپ نے فوڈ ایکسپورٹ نہیں کرنا جب ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو وہ غلہ ملک میں ہوگا وہی ویوب خان نے کیا تھا سال کا غلہ رکھ لو باقی منڈی میں لے کر آؤ انقلابی حکومت کا عدالتی نظام کیا ہوگا ابھی ہم پہلے آتے ہیں تھوڑا سم سٹیپ بائی سٹیپ کرنے تھے جب آپ نے فوڈ کا مسئلہ حل کر لیا قوم کا فوڈ سیکیور ہو گیا ایوب خان سے لوگ کہتے تھے اس زمانے میں جب ڈیم بنا رہا تھا تربیلہ منگلہ ڈیم بنائے ایوب خان سے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے سیاسی حالات بڑے تربیلنٹ ہیں ملک کے آس پاس بڑی ہو رہا سب کچھ حالات خرار وہ کہتا تھا صرف مجھے یہ بتاؤ ملک میں فصلیں کیسے ہیں وہ کہہ جی فصلیں بہت اچھی ہو رہی ہیں کہتا ہے پھر فکر نہ کرو ملک امن سے رہے گا جب تک فصلیں اچھی ہیں اس ملک میں اس ملک میں کوئی انقلاب کوئی فساد کوئی برپا نہیں ہو سکتا اور دیکھیں کہ پھر ایوب خان کے خلاف جو ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی ہے وہ چینی کے اوپر ہوئی ہے کہ یہ چینی مہنگی ہو گئی تھی خوراک مہنگی ہو گئی اور فوڈ رائٹس دنیا میں آج کئی ملکوں میں ہو رہے ہیں جس طرح پاکستان میں آج بجلی پہ رائٹس ہو رہے ہیں آپ ملتان لاہور پاکستان کے شہروں کو دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل نکل کے وابڈا کو جلا رہے ہیں یہ بجلی کے رائٹس ہیں اسی طرح ملک میں فوڈ رائٹس کئی ملکوں میں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں اب ہونے جائیں گے آئندہ وقتوں میں کہ جب جس طرح پانی آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے لہذا غلہ فوڈ سیکیورٹی اس کرٹیکل دوسرا بلوچستان کے ڈیزرٹس ہیں بڑے بڑے علاقے ہیں بلوچستان میں ہزاروں میل کا علاقہ ہے بلوچستان میں جن کو کبھی کاشت نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے پانی کیوں نہیں ہے پانی موجود ہے زیر زمین موجود ہے وہاں پہ آپ ٹیوب ویل لگائیں وہاں پہ آپ پانی نکالیں کاریزیں ہیں پانی بہار نکالیں اور اس کو کاشتکاری پہ لگا دیں اور وہاں پہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کرافت مونسنٹو ان کو قریب بھی نہ آنے دیں کیونکہ یہ جی ایم کرافت جو مین پاکستان میں لگائی جا رہی ہیں یہ ہماری ساری فصلوں کو کرپٹ کر رہی ہیں آپ کو فوڈ سپلائی کے لیے جانا پڑے گا کیونکہ صرف آپ ہی نہیں پاکستان میں جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے آپ افغانستان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ سنٹرل ایشیا کو بھی بھیجتے ہیں ہمارا غلہ پورا وہاں جاتا ہے ایران بھی ہمارا غلہ اور فل اور چیزیں جاتی ہیں مسلمان دنیا ہم سے لیتی ہیں اس کے بعد جو دس فیصد اشر آپ کو لگانا پڑے گا جتنی خوراک ملک میں پیدا ہو رہی ہے اس کا ٹین پرسنٹ ایز ٹیکس اللہ تعالیٰ کا جو ٹیکس ہے اشر کا یہ ٹیکس آپ لگائیں اور یہ سارا غلہ بیت المال میں آئے گا اور یہ غلہ صدقے کا غلہ یہ وہ غلہ ہے کہ جو ریاست پاکستان کے پاس ہے جو غربہ میں یتیموں میں مسکینوں میں کفالت کے لیے تقسیم کیا جائے گا ان کو دیا جائے گا دیکھئے جب آپ یہ معاشرہ قائم کرتے ہیں جس کی ایک روحانی مورل اساس ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ صدقات کریں اور خیرات کریں جس میں ریاست خود زکاة لے کر اشرگ لے کر تقسیم کرنے والی ہوتی ہے لوگوں پر ظالمانہ ٹیکسز نہیں لگاتی ہے حضور نے فرمایی تھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے اس بات کا کہ ایک زمانہ آئے گا جب حکمران تم پہ سینکڑوں طرح کے ٹیکس لگایا کریں گے اور زکاة کو بوجھ سمجھا جائے گا آج لوگ زکاة کو بوجھ سمجھتے ہیں آپ سینکڑوں قسم کے ٹیکس ہٹا دیں زکاة شوق سے دیں گے اوورسیز پاکستانی ہیں جو بلینز آف ڈالرز کی فائنانسنگ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک طریقہ آپ کو بتائیں سعیدی رسول اللہ کی خلفہ راشدین کی ایک سنت ہے اس کو نافذ کرنا پڑے گا پاکستان میں اس کو آج یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں غزوات تھے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے جو نیشنل انٹرسٹ مثلا ڈیم بنانا ہے کالا باغ ڈیم بنانا ہے آپ نے اسلاح خریدنا ہے آپ نے سڑکیں بنانی ہے آپ نے سکول بنانے ہے مثلا آپ نے ایک حساب لگایا کہ جی پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم کو دس ارب ڈالر کی ضرورت ہے آپ اس دس ارب ڈالر کا وہ بجٹ قوم کے سامنے رکھیں پوری دنیا کے مسلمان کنٹربیوٹ کریں گے وہ سود نہیں لیں گے ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو پاکستان کے سندھی نیشنلسٹ کو ہم نے پیسے دیئے تھے کہ کالا باغ ڈیم کے خلاف تفان برپا کرو جبکہ ہم پاکستان کا پانی روک رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کو ان کی غداریوں کے سزا دینی پڑے گی یہ ان غداروں میں سے ہیں جن کو چوک پر ٹانگنا ہے کوئی شبے کی بات نہیں ہے ہم صاف بتا رہے ہیں یہ وہ غدار ہیں جن کی نسلیں گزر گئیں باچہ خان سے لے کر آج تک جو پاکستان کے خلاف غداریاں کرتے کرتے باچہ خان نے پشاور کا نام رکھا ہے انقلابی حکومت جو آتے ہی معورہی عدالت قتل کرنا شروع ہو گئی ہے وہ کس قسم کا جسٹس سسٹم لے کر آئے گی انقلابی حکومت خود عدالت ہوتی ہے کوئی معورہ عدالت نہیں ہے کس عدالت کی بات کر رہے ہیں اس عدالت کی اس عدالتی نظام کی جو سوپر سیڈ ہو گیا جس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ آئیں آپ یہ کہیں کہ تو پھر انقلابی حکومت کا اپنا جسٹس سسٹم کیا ہوگی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے انقلابی جسٹس سسٹم ہمیشہ جیسے ہوتا ہے آپ تاریخیں پڑھ لیں انقلاب جب آتے ہیں تو اندالتی نظام کیسے بنتے ہیں پالشوکس کا کیا تھا کومنسٹوں کا کیا تھا معوزتوں کا کیا تھا ایرانیوں کا کیا تھا سعودیوں کا کیا تھا رشنز کا کیا تھا آپ وہ جو سو کال اتحادیوں نے نورنبرگ ٹرائل کیا جرمنز کا وہ کس قسم کا ٹرائل تھا کہ جب سیکنڈ ورل وار ختم ہوئی تو سارے جرمنی کے انہوں نے بڑے بڑے بغراتوں کو بٹھا کے مقدمہ کیا سب کو پانسیاں دیتی یعنی ورڈ آف موت سے فیصلے ہوں گے آپ یہ نہیں بات ہم کر رہے ہیں ایویڈنس سب کے خلاف موجود ہے بات یہ ہے کہ فیصلے جلدی ہوں گے آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان کے جو کرپت حکمران ہیں کیا ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس ہم بات صرف سپیڈ اپ کی کر رہے ہیں سپیڈ کی کر رہے ہیں ایویڈنس یہ نہیں کہہ رہے دوسرے کبھی possible نہیں ہے کہ شریعت میں بغیر ایویڈنس فیصلہ ہو سیدنا عمر نے قتل کے مقدمات دو منٹ میں فیصلہ ہے اثر کی نماز کیلئے کھڑے ہوئے ہیں قاتل سامنے آیا ہے مقتول کے ورسہ سامنے آئے ہیں وہی فیصلہ اثر کی نماز سے پہلے جماعت کرانے سے پہلے فیصلہ کر دیا لے جاؤ فارغ کر دو کتنی دیر لگی کیا جسٹس کے خلاف کام ہوا نہیں جسٹس کے مطابق ہوا این مطابق ہوا ڈیلے کرنا جو ہے وہ جسٹس کے خلاف ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں جتنے سال لگ جائیں جتنے سال لگیں جتنا اچھا ہے کیونکہ وکیل کی تنخواہ لگتی ہے پروسیجر کے مطابق کام ہو رہا ہے جنم میں گیا پروسیجر اپنے باپ سمجھتا ہے ہمیں عدل چاہیے پروسیجر نہیں انقلابی حکومت کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گا جنگ کرے گی ساتھ ساتھ بلاوجہ جنگ کریں گا جنگ ہے آپ کے سر پہ بلاوجہ کیا مطلب ہے وہ پانی روک لیں آپ کا بلاوجہ ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں بلاوجہ ہے اس بلاوجہ کا کیا مطلب ہے بات یہ ہے کہ انڈیا جنگ کرے گا آپ سے پاکستان اپنے دفاع میں جو بہتر کارروائی ہے وہ کرے گا وقت کے مطابق فیصلہ کرے گا دیفنسیو رہے گا نہیں کوئی ضرور نہیں ہے کیوں اسرائیل کا دیفنسیو رہتا ہے انڈیا دیفنسیو رہتا ہے انڈیا تو پریمٹیو ڈاکٹرن کی بات کر رہا ہے کولڈ سٹارٹ کوئی دیفنسیو ڈاکٹرن تو نہیں ہے جو انڈیا نے بنائی ہوئی ہے انڈیا کولڈ سٹارٹ میں تو اتراز نہیں کیا ہمارے کسی بکرات نے وہ تو افنسیو ڈاکٹرن ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر نوٹس کے پاکستان پر حملہ کریں گے تو انڈیا جب بغیر نوٹس کے حملہ کرے گا تو ہم کیا چوڑیاں پہن کے لیٹ جائیں ہم کیا کریں پھر جو ہمارے پاس ہم جو کریں گے تو بات یہ نہیں ہے جو بھی انخلابی حکومت پاکستان میں آئندہ آئے گی اس کو انڈیا سے جنگ کی تیاری کرنی ہے کیونکہ انڈیا آپ سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے انڈیا نے پچھلے ہفتے چار ارب ڈالر کا صلاح خریدنے کا پلان کیا چار ارب ڈالر ہمارا پورا بجٹ چھ ارب ڈالر کا وہ صرف ایک گو میں چار ارب ڈالر کا صلاح خرید رہا ہے اتنی بڑی بڑی ملٹری سٹرٹیجی پلاننگ ڈیفنس الائنسز جو بنا رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کس لیے کر رہا ہے ایکنومک ویل بینگ تک ہمیں جنگ کو روک کر رکھنا ہوگا سب دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ ایکنومک ویل بینگ کے انتظار میں ڈاکو کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کے گھر میں آکا آپ کی بہن بیٹی اٹھا کے لے جائے اگر ہماری ایکنومک ویل بینگ ہمیں اچھی لگتی ہے ہم ضرور اپنی قوم کو فلا ایک ویل فیر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر ہندوستان اس سے پہلے چھڑ چھڑ کرے گا تو ہم چھوڑیاں پہن کے جیسے ہم نے کہا ہم نہیں بیٹھے گئے دانت توڑ دیں گے اس کے لیے پھر ہمارے لیے شہادت آسان ہے بیزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے نزدیک شیئر کی ایک دن کی زندگی جیدر کی سو سالہ زندگی سے زیادہ قیم تھی اور اس رسط سے موت اچھی جس رسط سے کھوتا ہے اقبال کو صرف لپے آتی ہے دعا تک محدود نہ رکھے نا اقبال جیو پالٹیکل اینلیسٹ بھی ہیں ایک روحانی ڈاکٹرین بھی آپ کو دیتے ہیں قیادت بھی سکھاتے ہیں نکابلند سخن دلنواز جانپور سوز کس کو کہتے ہیں آنے والے وقتوں میں پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے آپ کو کسی بھی انقلابی قیادت کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا یہی کرپٹ سٹیٹس کو آگے چلتا رہے گا زیادہ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا زیادہ حافظ صاحب کے مطابق پاکستان ایک انقلاب کا منتظر ہے اور یہ انقلاب اب آنے کو ہی ہے اور یہ انقلاب آ کر کرے گا کیا یہ مفصل گفت کو آپ نے سنین محمد عزیم پیر عزت دیجئے اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نکابل